اسلام علیکم گائز ویڈیو کے اندر سیلری انکریمنٹ کے بارے میں تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوں گی لیکن آج کی ویڈیو کے اندر واقعی آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سیلری انکریمنٹ ہوئی ہے آپ کی سیلری جتنی پہلے تھی اتنی نہیں رہی ہے ابھی سیلری بڑھ گئی ہے سپیشلی پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں جب میں آیا تھا پاکستان سے آیا تھا 2015 کے اندر تب میں اگر گھر میں 1000 درم بیجتا تھا تو اس وقت میرے بنتے تھے 28000 پاکستانی بنتے تھے لیکن ابھی اگر میں 1000 درم پاکستان میں بیجتا ہوں تو ابھی بنتے ہیں 41000 روپیز پاکستانی بنتے ہیں اس کا مطلب کتنے تقریباً 12-15000 روپیز پاکستانی روپیز میں وہ بڑا ہے تو یہ سیلری انکریمنٹ ہے مزاق سے ہٹ کے یہ کافی افسوس کی بات ہے کیونکہ اگر ہم اپنے ملک کے مفاد کی بات کریں تو یہ کافی زیادہ افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے روپیہ کی ویلیو اتنا روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو چکا ہے لیکن اس کے اندر جو ایک بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ افسوس سب سے زیادہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی اوپر سے حرکت بھی اس طرح کی کار رہے ہیں کیونکہ جب روپیہ ڈاؤن ہو ہے ڈالر کی قیمت اوپر گئی ہے ابھی آج کا ڈالر 154 روپیز کا ہے تو ابھی پاکستانیوں نے کیا کیا ہے ابھی پاکستانی زیادہ تا ڈالر خریدنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈالر لے کے اپنے پاس دکھ لیتے ہیں اور بعد میں اس کو جب بیچیں گے تو ہمیں کافی زیادہ منافع ہوگا مطلب منافع پوری اور زخیرہ اندوزی کے زمرے میں آتا ہے پاکستان میں تو اس حد تک لوگ جو ہے وہ گر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر کے پی کے اندر ایک جو ہے وہ دکان تھی انہوں نے نو ہزار کلو جو لیمن ہیں وہ انہوں نے زخیرہ اندوزی کر کے رکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے رمضان کے اندر لیمو کا ریٹ پانسو چھ سو روپے کلو تک گیا تھا تو ابھی جو حالت ہماری ہوئی ہے ابھی یہ حالت ہے کہ ہر بندہ اپنے منافع کے لیے سوچ رہا ہے کوئی پاکستان کے بارے میں نہیں سوچ رہا کوئی بندہ یہ نہیں سوچ رہا ہے ہمارا ملک جو ہے وہ نقصان میں جا رہا ہے پہلے اگر کرزہ ایک ہزار فر ایک ہزار ڈالر تھا ابھی ڈالر کے بڑھنے سے وہی کرزہ کتنا اوپر چلا گیا ہے یہ کوئی بندہ نہیں سوچتا اگر ایک ہزار انہوں نے کرزہ دیا ہے پاکستان میں پہلے بنتا تھا اگر ایک لاکھ روپے ابھی وہی کرزہ ایک لاکھ پچاس ہزار پیا جو ہے وہ پاکستان کا کرزہ بڑھ گیا ہے ایک ہزار ڈالر کے پیچھے تو یہ کوئی نہیں سوچتا ہر بندہ صرف اپنا فائدہ سوچتا کہ ہمیں کس طرح منافع ہوگا ہم کس طرح جو ہے وہ منافع کما سکتے ہیں جو کہ نہائیت یہ افسوس کی بات ہے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستانی کمیونٹی سے پاکستانی لوگوں سے کہ پلیز یہ جو زخیرہ دو دی ہے اس کو جو ہے وہ ترکار دی 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 ہے اس کو چھوڑ دی دی ہے کہ ہم جو ہے وہ روپے کو پیچھے شوڑ کے ہم ڈالر لے کے اس کو ڈالر کو جو ہے وہ ڈالر میں بزنس کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ڈالر کے بغیر جو ہے ان کا روزگار نہیں چال سکتا جو آن لائن بزنس کرتے ہیں جیسے میں جو ہے وہ یوٹیوب کا کام کرتا ہوں لیکن اتنی قدر نہ گرائیں روپے کی کہ روپےہ بالکل ڈاؤن ہو جائے اور ڈالر کو آپ جو ہے وہ خرید خرید کے پاس رکھے اب کچھ لوگوں نے ابھی ڈالر جلانے کا بھی کام کیا تھا جو کہ میرے خیال کے مطابق کچھ اچھا کام نہیں ہے کیا رجی سلام علیکم جو کہ اچھا کام نہیں ہے کیوں کیوں کہ آپ اپنے پیسے خود جلا رہے ہیں میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی کچھ لوگوں نے ڈالر جو ہے وہ جلائے ہیں تو یہ اچھا کام نہیں آپ اپنے پیسے خود جلا رہے ہو لیکن فار اگزیمپل کے طور پر آپ اگر دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہمیں آپ جتنا مرضی ڈالر بڑھا لیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں اس سے جو ہے وہ روپے کی قدر اگر ڈاؤن ہوگی تو ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ریسپیکٹ روپے کی زیادہ ہے اور ڈالر کی جو ہے وہ نہیں ہے لیکن آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں ڈالر کو جلانے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے ڈالر کو بیچ کے روپے کو خریدیں تاکہ روپے کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہو روپے کی جو قدر ہے وہ زیادہ ہو ہمارے ملک کے اندر ہو دنیا کے اندر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا ابھی تھوڑا سا مشکل صورتحال ہے مشکل سیچویشن ہے لیکن اس سیچویشن میں اگر آپ پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ عمران خان کے ساتھ نہیں کیونکہ موجودہ حکمران ہمارا عمران خان ہے کوئی مانے نہ مانے پٹواری جیالے جو کچھ مرضی کہیں لیکن عمران خان یہ میں پٹواری جیالہ اس لئے لفظ یوز کیا جو عمران خان کے خلاف ہیں جو عمران خان کے خلاف ہے وہ پاکستان کے خلاف ہیں تو خدا کے لئے جو وقت کا حاکم ہے اس کی عزت کریں اور ابھی جو مشکل سیچویشن ہے اس میں ساتھ نہیں عمران خان کا تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اپنے لیول پر آجے سٹیبل ہو جائے تاکہ یہ جو مسئلہ بنا ہوئے ہیں ڈالرز کا یہ بھی اپنا سارٹ اوٹ ہو جائے تو نیکس ویڈیو تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں گھر ہمارا آگ ہے اللہ حافظ